اس سے پہلے اس آیت پر گفتگو گدشتہ ہفتے میں ہو چکی ہے مگر مکمل نہیں ہوئی تھی اون ایٹی سیون ہے یہ آیت نمبر اس آیت کا تعلق چونکہ پچھلی گفتگو سے تھا تو بطور ربط کے کچھ حصہ بیان کیا دیا تھا آج انشاءاللہ اس پر مکمل گفتگو ہوگی اور یہ آیت احکام کے لحاظ سے بہت عام ہے بہت اہم آیتوں پر مجتمع ہے سب سے پہلے چیز لفظ اہلہ سے ایک چیز جو پہلے سے حرام تھی اللہ نے حلال کر دیا اور وہ ہے رمضان کی راتوں میں رفض یعنی اپنی جائز عورتوں سے بھی جو ممنوع تھا بے حجاب ہونا رمضان کی وجہ سے اللہ نے اس آیت کے ذریعے سے رمضان کی راتوں میں بے حجاب ہونے کو حلال قرار دے دیا یہ امت کے لئے بہت زیادہ آسانیاں اور رفض کے معنی بے حجاب ہونا بے لباس ہونا اردو میں جس کو مباشرت کہا جاتا ہے الہ نسائکم تمہاری عورتوں کی طرف نساء کا لفظ اس واسطے کہا کہ یہ تمہاری منکوہ عورتیں بھی ہو سکتی ہیں اور باندھیاں بھی ہو سکتی ہیں باندھیوں کی بحث یہاں نہیں کریں گے جہاں انشاءاللہ اس کی ضرورت محسوس ہوگی وہاں وہ بحث کھلائیں گے اور یہ بھی بات آ چکی تھی کہ عورتیں تمہارے واسطے لباس ہیں اور تم اے مردو ان کے واسطے لباس ہو یہاں تک فرمایا روایتوں میں عورت اپنے مرد کے بارے میں دوسری عورتوں سے ایسی وضاحت نہ کرے کہ دوسری عورتوں کے دل میں تمہارے اور لالش پیدا ہونے لگے نہ مرد اپنی عورتوں کے پوشیدہ احوال کو دوسرے مردوں سے بیان کرے کہ ان کے دلوں میں کچھ ناجائز خواہش اور تمہارے پیدا ہونے لگے ممنوع ہے لباس ہونے کے خلاف ہے لباس تو ساتر ہوتا ہے بدن کو مستور کرتا ہے چھپاتا ہے اس کے عائد کو ظاہر نہیں ہونے دیتا ہے اس لئے عورت اپنے شوہر کے عیوب ظاہر نہ کرے اور شوہر اپنے بیوی کو عیوب ظاہر نہ کرے چھپا کے رکھے اور ان دونوں کے درمیان جتنا صبر اور تحمل ہوگا جتنا ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ ہوگا یہ زندگی بڑی پرسکون گزرے گی اور اگر آپس میں بدگمانی پیدا ہو گئی دلوں میں اگر بدگمانی رہے گی پریشان ہر ایک زندگانی رہے گی وشیر بدر نے کہا تھا بدگمانی سے پرشان رہیں گے آج بہت سے لوگ شک میں پریشان ہیں ممنوع ہے کسی پر بلا وجہ کے شک کرنا یہ ممنوع ہے تو لباس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کا لحاظ کریں یہاں تک بات ہوئی اگلا چکڑا ہے علیم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا انکم یہ ایک خاص شائنزول رکھتا ہے راتوں میں بے حجاب ہونا جائز نہیں تھا راتوں میں کون دیکھتا ہے یہ گمان نہیں تھا کہ میرے بارے میں آیت نازل ہو جائے گی جب یہ آیت پڑھی گئی اور ساتھ میں معافی کا بھی اعلان ہے تو صحابی کہتے ہیں مجھے یہ حیرت ہے میں جانتا تھا کہ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے چھپے کھلے ہر چیز کو جانتا ہے لیکن میرا یہ وہم و گمان نہیں تھا کہ میرے بارے میں ایسی آیت نازل ہو جائے گی کیا آیت کے الفاظ ہیں علیم اللہ اللہ کو معلوم ہے علیم آگرچ ماضی ہے جس کے ماں نے جان لیا جس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پہلے سے نہیں جانتا تھا اور اب جان گیا مگر یہ ترجمہ نہیں اب تک اللہ نے اپنے لئے علم کو مخصوص رکھا تھا اب اس علم کو ظاہر کر دیا دوسروں کو واقع سرا دیا یہ مراد ہے اس علیم اللہ اللہ قطب پیدائش سے پہلے معلوم یہاں جان لیا اللہ نے یعنی کتاب اللہ میں نازل کر کے دوسروں سے جو اس سے اب تک غافل سے واقع سرا دیا اب سارا جان یہ آیت پڑھے گا تو سمجھ جائے گا قصہ کچھ ہوا ہے کیا تھا قصہ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم کہ بے شک تم اپنے جان سے خیانت کرتے تھے کنتم تختانون تختانون خیانت کرنا یعنی حکم تھا رمضان کی راتوں میں عورتوں سے بتعلق رہنا لیکن تم نے رات میں بتعلق نہ ہو کر اپنے ذات سے خیانت کیا یا اللہ کو معلوم ہے فتاب علیکم تم پر اللہ متوجہ ہوا وعافا عنکم اور تم کو معاف کر دیا یعنی اس پر کوئی محاقضہ نہیں ہے گویا اللہ نے معاف کر کے اور توبہ قبول کر کے یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ فطری عمل ہے اور یہ انسان کی طبیعت کے مطابق ہے اس میں کوئی گرفت نہیں ہے بغیر معافی طلب کی یہ معافی ہے مگر ایک صحابی کا جو عمل ایسا ہوا تو اللہ نے ساری امت سے اس عمل کو جو پہلے ممنون تھا جائز خرار دے دیا ساری امت کو اب موقع یہ صحابی کون ہے کن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اصول اور ذاقتہ تو یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ نے ظاہر نہیں کیا تم بھی ظاہر مت کرو جس چیز کو اللہ نے چھپایا اس کو تم بھی چھپاو نام ظاہر نہیں کیا یہ کیا ہے عزت نفس کا مسئلہ یہوں تو تاریخ میں سیر میں حدیث میں سب موجود ہے ایسی اہم اہم ریپورٹیں موجود ہیں لیکن حکم یہ ہے جس چیز کو اللہ نے مبہم رکھا تم بھی مبہم رکھو ابہمو ما ابہمہم اللہ ابہم سے کام لو لیکن جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے تو صحابے کرام کی کیفیت کیا ہوتی تھی جناب عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے یقین تھا واقعے افق میں اللہ مجھے بری کرے گا یقین تھا لیکن یہ گمان نہیں تھا کہ میرے بارے میں سورہ نور کی دس آیتیں نازل ہو جائیں گی براد کے لئے جب کبھی قرآن کریم پہا جائے گا تو سورہ نور کی دس آیتوں میں جناب عائشہ کی براد کا اظہار ہر مومن پہے گا یہ میرا گمان نہیں تھا جب آیت نازل ہو گئی تو خوشیوں سے مشل گئے امہ نے کہا حضور کو متوجہ ہو کر شکرانہ ادا کر لو لیکن ناز و نعمت میں تھیں اللہ کی طرف سے براد نازل ہو چکی تھی وہ فرماتی ہے میں تو صرف اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں اس نے مجھے بری کیا ہے یہ ان کے ناز تھے اور یہ ناز پسندیدہ تھے اور ایک واقعہ ایسا آیا جو صحابی کوئی معلوم ہوتا ہے کہ مجھ سے مخاطب ہیں حالانکہ مجھ کوئی چیز نہیں ایک انسان کا وجود ہے لیکن اس تعیون پر اتنا خوشی ہوتی ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن کعب مجھے قرآن سناؤ کہا میں آپ کو سناؤں آپ پر تو نازل ہوا ہے بھلا میں کہہ سناؤں آپ کو فرمایا اللہ کا حکم ہے کہ میں تم سے قرآن سنو فرمایا کیا میرا نام لیا تھا اللہ نے فرمایا ہاں تمہارا نام لے کے فرمایا رونا شروع کر دیئے وجد میں آگئے کہا رب کائنات کے جبان پر میرا نام کیسے آیا روان شروع کر دیا حالکہ یہ انسان کیا ہے ایک گوشت کا لوتھلا ہے اس میں روح ہے اللہ کی طرف سے لیکن اللہ نے جب اس کیسی بندے کو متعین کیا تو اس کے اندر اضافہ ہوتا وجد میں آ جاتا اور ایسے کئی واقعات ہیں جبریل آئے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے آئی شاہ یہ جبیل ہیں تم پر سلام کہتے ہیں کہتے ہیں وہ ہمیں دیکھتے ہیں ہرم کو نہیں دیکھ سکتے ہیں آپ بھی ان کو ہمارا سلام کہا دیجئے تو صحابے کرام کو یہ موقع فاصل ہے کبھی خوشی کبھی غمی کبھی جذبات کبھی شدت مشاقت کبھی رحمت و شفقت یہ سب ان کو مواقع حاصل تھے انہی کے بارے میں سارے نشے وہ فراز ہوتا رہیں گے تو امت قرآن و آئی حاصل ہوگی تو یہاں پر کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ایسا عمل ہے جس میں خفت نفس کی ہو رہی ہے خفت نہیں ہو رہی ہے اللہ نے یہ عمل کروایا تاکہ امت کے لئے حلال اور معافی کا موقع ملے یہ تو چھوٹی بات ہے بی بی سے ہم بستر ہو جانا رمضان کی راتوں میں کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں تھا اس سے بھی میں آگر سناتا ہوں حضرت مائز بن حسنبی کا واقعہ حضرت مائز بن اسلمی کون ہیں رجم کیے گئے صحابی ہیں پورے تاریخ اسلامیت میں صحابہ اکرام کے زمانے میں ایک واقعہ پہ شایدہ ہے رجم کا آپ سوچتے ہوں کہ یہاں کیوں سناتا ہوں رجم کا واقعہ کوئی تعلق ہے اس آیت سے نہیں تعلق نہیں ہے لیکن آپ یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام سے یہ کام کروائے تاکہ امت میں نمونہ بنے اور اس پر مسائل مرتب ہوں یہ تو اپنی بھی سے ہمسطری کی بات چل لائی ہے مائز بن اسلمی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھ سے جناہ ہو گیا مجھے پاک کیا جائے سنگسار کیا جائے خود اپنے آپ کو پیش کر دیا آپ نے کہا شاید تم نے صرف بوسا لیا ہوگا شاید تم نے صرف چھوا ہوگا شاید تم نے صرف احتمالات پیدا کرتے گئے کیونکہ جب احتمال پیدا ہوتا ہے تو پھر سنگسار نہیں کیا جاتا ہے معافی ہو جاتی ہے لیکن انہوں نے کہا نہیں دنیا کے عذاب سے آخرت کا عذاب سخت ہے مجھے پاک کیا جائے اس کے بعد سارے صحابہ کی موجودگی میں مائز بن اسلمی کو سنگسار کیا گیا اور ایک صاحب نے ایک اوٹ کی حدی پھیکا تو ان کی پیشانی پر خون نکلا وہ خون کا فوارہ مارنے والے کے چہرے پر پڑا اس نے غصے میں آ کر کچھ زبان سے سخت الفاظ نکال دیا اور جب بھاگنے لگے تو ایک صاحب نے پکڑ لیا پکڑ کے پھر سنگسار کرنے کے حاصل آئے یہ سارا واقعہ جب نبی کے سامنے آیا تو آنکھیں اشکبار ہو گئیں فرمانے لگے تم نے جو سخت جملہ کہا ہے تم اس کو نہیں کہنا چاہیے قسم بخدا اس نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر اس کو تقسیم کر دیا جائے مدینے والوں کے لئے تو صاحب کی مغفرت کے واسے کافی ہو جائے سارے مدینے والوں کی مغفرت ہو جائے ایک آدمی کی توبہ سے ایسی توبہ کیا ہے اس نے مگر یہ سنگسار اگر نہ کرایا جاتا تو تاریخ میں سنگسار کرانے کا نمونہ ہی نہیں ملتا ہمیں یہ صحابے کرام کی شان ہے کہ ان کو اللہ نے اجرائے احکام کے لئے منتخب کر لیا ہے سارے اجرائے احکام کے واسے انہیں کو منتخب کیا ہے وہ تھے جو جم گئے کہ ہم کو پاک کر دیا جائے ہم ہوتے تو چھپائے چھپائے پھرتے اپنے آپ کو ایک دو واقعات نہیں صحابے کرام کے ایک اور بہت مشہور واقعہ ہے عبالیسر کا ہے وہ تاجر تھے خجوریں بیجتے تھے کچھ خاتون آئیں ایک خاتون نے خجوریں پوچھا انہوں نے کہا یہ خجوریں کیا پوچھتی ہو اندر اسٹاک بہت اچھا ہے تو دھول وغرا پڑ گئی ہے اندر شریفیں دیکھنے کے لئے ان کو دیکھ کر ان کی طبیعت ان پر آ گئی انہوں نے اس کا ایک بوسہ لے لیا بوسہ پکڑ دینے کے بعد ان کو احساس ہوا تھر تھر ہر ہی کام گئے بھانگے بھانگے نبی کی بارگاہ میں آئے اور کہا اللہ کے حبیب مجھ سے یہ غلطی ہو گئی کون ہے اس دمانے میں غلطی کا اعتراف کرنے والا یہ اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کی برکت سے ان کے دل میں احساس محاسبے کا رکھا تھا فکر مند ہو کر کاب کر پہنچتے ہیں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی دائیں طرف آتے ہیں تو سرکار بائیں طرف مو پھیل لیتے ہیں وہ بائیں طرف آتے ہیں تو آپ دائیں طرف مو پھیل لیتے ہیں اتنے میں عذا ہو گئی عذا ہو گئی سب کھڑے ہو گئے نماز کے لیے سلام پھیلتے ہی فوراں کھڑے ہو گئے کاموں سے یہ غلطی ہو گئے یہ مجھے پاک عزیزی فرمایا کیا تم نے میرے ساتھ ابھی نماز نہیں پڑھی کہا بے شک نماز پڑھی آپ کے ساتھ کہا ان الحسنات یزہمنا سییات یہ جو نیکیاں ہیں یہ برائیوں کو مجھا دیتی ہیں کہا صرف میرے لیے ہے یا ساری امت کے لیے ہے فرمایا ساری امت کے لیے ان الحسنات یزہمنا سیییات ذالکہ ذکرہ لزاکرین یہ آیت نازل ہوئی اس کے اوپر بارہاں پارہ کی یہ آیت نازل ہوئی خاص اس کی واقعے پر تو میں کیا عز کرنا چاہ رہا تھا یہ رمضان کی ذاتوں میں بی بی سے مباشرت پہلے حرام تھی اس صحابی کے ذریعے سے اللہ نے حلال کروایا تو یہ مت سمجھو جب کبھی صحابی کا واقعہ ایسا آئے تو یہ سمجھو یہ اللہ کی مشیعت تھی اللہ کو یہ توبہ اور یہ معافی ماں پہلے سے تین شدہ تھی تین شدہ تھی کروایا تاکہ امت کو راحت پہنچے اس سلسلے کی میں آخری بات ارز کر دوں شاید آپ سن چکے ہوں گے تاکہ آپ کے دل میں یہ بات بیش جائے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ پہلے سے لکھا ہوا ہے یہ جو کچھ ہوا ہے یہ ان کا ذاتی کوئی دخل نہیں ہے اللہ نے اس کام کے لئے ان کو منتخب کیا تھا حضرت آدم اور حضرت موسیٰ دونوں کی مقابلے ہوئے مربیر ہوئی کہاں پر یہ واقعہ پیش آیا یہ کہنا مشکل ہے بعض لوگوں نے کہا ارواحیں جہاں جمع ہوئی تھی وہاں کا واقعہ ہے اور بعض نے کہا کہ یہ تمثل ہے کسی مقام پہ مربیر ہوئی حضرت موسیٰ نے کہا اے دادا اب البشر آدم آپ نے ایک درخت کا پھل اگر نہ کھایا ہوتا تو کیا بھی گئے جاتا ہم مزے میں جنت میں ہوتے نہیں ہوتے آپ کے ایک درخت کے پھل کھا لینے کی وجہ سے ہم سب کو بھیج جیا گیا دنیا میں اور اب کیا ہو رہا ہے دھاپوش کرنا پڑ رہا ہے مارے مارے پھرنا پڑ رہا ہے کتنا اچھا ہوتا کہ وہ درخت کا پھل نہ کھاتے اور ہم سب وہاں آپ کے بیٹے بن کے وہیں پھلتے پھلتے کیا اچھا ہوتا جواب سنو دادا ہیں وہ دادا تو دادا ہی ہوتے بیٹا تو بیٹے ہی ہوتا آدم فرماتے ہیں اے موسیٰ یہ بات اور آپ کے موسیٰ کوئی اور کہے تو کہا سکے آپ تو قلیم اللہ ہیں اللہ سے کلام کرنے کا موقع ملتا ہے آپ کو صحابے تورات ہیں کوہی تور پہ آپ کو اللہ نے باریاب کیا ہے چالیس راتوں کے اعتقاب میں ہمکرامی کا شرب بخشا ہے آپ کے موسیٰ بات اچھی نہیں لگتی کیا آپ مجھے ایسی باتوں پر ملامت کرتے ہیں جو اس دنیا کے بنانے سے پچاس ہزار سال پہلے لکھا جا چکا تھا کہ آدم جنت کا یہ پل کھائیں گے اور جنت سے باہر بھیجے جائیں گے اور دنیا آباد کی جائے گی کیا یہ آپ کو نہیں معلوم جب یہ لکھا جا چکا تھا تو ملامت مجھ پر کیوں کرتے ہو یعنی ملامت کرنے کے لائق میں نہیں ہوں یہ لکھا جا چکا تھا ایسا ہو کے رہے گا تو ایسی باتوں سے یہ بات یہ بھی ہے کہ رات میں جو کچھ بھی ہوا کسی دل میں خیال نہ نے پائے تنقیص کا تحقیر کا کہ وہ صحابی ہو کر ایسا کیوں کر بیٹھے انبیاء ہو کر وہ درست کا پھل کیوں کھا بیٹھے اللہ کو یہی منظور تھا اللہ کی مشیعت یہی تھی اور اس پر ایک وصولیات کرلو زندگی بھر کام آئے گا مومن وہ ہے جو کبھی کسی نقصان پر افسوس نہیں کرتا کہتا ہے جو کچھ ہوا اچھا ہوا ایسا ہی ہونا چاہیے تھا ایسا ہی اللہ کو منظور تھا یہ مومن کی شام حوالہ چاہیے سورہ حدیث ستیس میں بارہ اللہ فرماتے ہیں لا تاتو علا ما فاتکم ولا تفرحو بما آتاکم کیا ترجمہ لا تأسو علا ما فاتکم جو تم سے فوت ہو گیا اس پر افسوس نہ کرو تم کو افسوس کرنے کا کوئی موقع نہیں اور تم کو جو مل جائے اس پر اسراؤ نہیں یوں سمجھو کہ اللہ کو ایسا ہی منظور تھا مومن کیا بولتا اللہ کی طرف سے تیشدہ عمر تھا ایسا ہی ہونا چاہیے تھا کیونکہ اللہ نے ایسا ہی پسند کیا تھا یہ ہے مومن کی شان فارسی کا وشیر یاد کرلو نہ شادی داد سام آنے نہ غم آورد نقصانے بپیشے ہمت ماہرش آیت بودھ مہمانے نہ ہم کو خوشی سے کوئی آپے سے باہر ہونے کا موقع ہے اور نہ غم سے ہم کو سر جھکا کے نگدار ہونے کا موقع ہے جو کچھ بھی حال پیش آتے ہیں وہ مہمان ہے ہم اس کا استقبال کرتے ہیں کیونکہ سارے احوال اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں تو یاد رہے گا جملہ یہ سب یہ کیوں سنا رہا ہوں یہ لفظ تختانون جس کا ترجمہ خیانت ہے اپنی ذات سے یہ ایک قسم سے داغ لگتا ہے دکھنے والے کو میں نے وضاحت کر دی تاکہ شباہ نہ ہو یہ اللہ کو پہلے سے منظور تھا تاکہ ہمیشہ کے واسطے حلال کر دیا جائے اللہ نے تم پر متوجہ ہو کر توبہ قبول کر لیا اور تم کو معاف کر دیا فالآن تو اب اب کیا حکم بنتا ہے وہ تو خیانت ہو گئی غلطی ہو گئی اب کیا ہوئے فالآن آج اب باشروہن اب تم ان سے مباشرت کر سکتے ہو وابتغو ما قتب اللہ لکوم یہ جملہ بہت اہم ہے مگر سب کو سوئے میں نہیں آتا ما قتب اللہ لکوم مباشرت سے مقصود کیا ہو ما قتب اللہ لکوم وابتغو اور تلاش کرو اس چیز کو جو تمہارے واسطے اللہ نے لکھ دیا ہے کیا ہو سکتا ہے وہ لڑکی یا لڑکا اور کیا ہو سکتا ہے مباشرت سے اور کیا ہو سکتا ہے حاصل یہ ہے اشارہ فالآن باشروہن اب ان سے مباشرت جائد ہے رمضان کی راتوں میں وابتغو اور اس کا مقصد کیا ہے تلاش کرو ما قتب اللہ لکوم جو تمہارے واسطے اللہ نے تجویز کر دیا ہے مقلب بنا دیا ہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو معلوم کیا ہوا مباشرت کا مقصود ہے افضائش نسل اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے لڑکی یا لڑکا کی تلاش کرنے کے لیے مباشرت کرنا ہے محض پانی بہانہ مقصود نہیں ہے جس کا ذکر پانچ ماہ پارہ میں انشاءاللہ آئے گا غیر مسافعین منع فرمایا اللہ نے اس کو اور آج ہمارا مسلم معاشرہ کیا ہو چکا ہے کیونکہ ساتھ میں ہے دو بچوں کے بعد ختم بولتے ہاں ہم دو ہمارے دو اگلا بچہ ابھی نہیں اور اب کے بعد کبھی نہیں یہ بن چکا ہے مزاج اور جس ماحول میں ہم پیدا ہیں لوگ پکار کر رہے ہیں بہت پکارہ کر رہے ہیں ان پکاروں پر ہمیں کان نہیں دھرنا ہے ہم تو عبداللہ ہیں اللہ کے بندے ہیں ہم عبدالحکومت نہیں بن سکتے نہ عبدالزوجہ بن سکتے نہ عبدالنفس بن سکتے ہم تو عبداللہ ہیں اللہ کا حکم کیا ہے وہ کرنا ہے ہمیں اس پر ایک روایت سنا دوں آگے بعد تمہیں آ جائے گی ایک جنگ کے موقع پر گئے صحابے کرام جنگ کے موقع پر ہیں عورتیں ساتھ نہیں ہیں گرم ملک ہے گرم بدن ہے گرم زمانہ ہے جو شیرے موجوان ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم پر یہ عورتوں سے دور رہنا بڑا مشقت محسوس ہو رہی ہے اب اب جو باندیاں ہمارے ہاتھ کو لگی ہیں ان باندیوں سے اگر ہم صحبت کریں گے اور ان سے اولاد ہو جائے گی تو ان کا بھاو کم ہو جائے گا سستی بھی کہیں گی لہٰذا ہم ان سے عضل کرنا چاہتے ہیں یعنی ایسا ان سے مباشر کرنا چاہتے ہیں کہ اولاد نہ ہونے پائے اس کی شکلیں الگ الگ ہیں جس کو عضل کہا جاتا ہے عرب زبان میں یعنی ضرورت کے وقت میں جہاں پر اللہ نے کھیتی بنایا ہے وہاں بج نہ ڈالنا باہر ضائع کر دینا فرمایا کہ تم ایسا عسوہ سے کرنا چاہتے ہو کہ اولاد نہ ہو سنو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لئے پہلے سے جتنی اولاد مقدر کر دی ہے اس میں سے کوئی کسی کو روکنے کی طاقت نہیں ہے وہ ہو کر رہے گی قیامت تک پیدا ہونے والے اولاد ہو کر رہے گی کوئی روک نہیں سکتا کوئی روکنا چاہے تو آج کل آپرشن کر دے رہے ہیں اس کے اندر سے حمل جس میں تھیرتا ہے وہ جلی کو نکلا لکے پھینک دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی ان کے حق میں لکھا تھا ہم سمجھتے ہیں ایسا کچھ نہیں اللہ کی قدرت میں وہ دخل نہیں دے سکتے ان کے حق میں ایسا ہی لکھا تھا کہ ایسا ایسا سبب بنے گا اور ان کو ایک ہی اولاد ہوگی یا ان کو دو ہی اولاد ہوگی اور اس سے پہلے اخبار میں آئے تھا کہ کسی صاحب نے بچے دانی ہی کو باہر نکلوا دیا تھا لیکن جب اللہ کو اولاد دینا ہوا تو اس کے اندر ایک بچے دانی اور بنا دیا اس میں جب بچہ پائدہ ہوا تو اس نے کیس دائر کیا کہ میں نے تو فیوری باننگ کروایا تھا بچہ کہاں تھا ہو گیا داکٹروں پر الزام تھا تحقیق ہوئی پھر سے آپریشن کیا گیا معلوم ہوا ایک اللہ نے اضافہ بنا دیا کیا کر سکتے ہیں آپ اس کو تو خالق سے ٹکراؤ نہیں خالق سے مخلوق کو ٹکراؤ مناسب نہیں ہے ہاں جتنے لوگ آپریشن کرواتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق وہ بھگتتے ہیں ان کو بھگتنا پڑتا ہے کیا کہ بیماریاں آتی ہیں ایک بیماریاں ایسی ہیں یا تو اتنا موٹی ہو جاتی ہیں کہ وہ چل نہیں سکتی یہ بیماری کیوں آتی اسی سے آتی نیچرل جو خون نکلنے کا راستہ ہے مہواری کے ذریعے سے اس کو بند کانی کی سزا یہ ہے بطن پھول جاتا چلنا نہیں آتا اور میں کوئی ڈاکٹر تو نہیں ہوں کہ کیا کہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں لیکن اتنی باتیں ہیں کہ جس نے اس بدن کو بنایا ہے اس کے حکم کے خلاف کوئی عمل کریں گے تو نقصان ہوگا تلافی کی کوئی شکل نہیں بنے گی وابتغو ما کتب اللہ لکم تلاش کرو اس چیز کو جو تمہارے حق میں اللہ نے لکھ دیا ہے یعنی اولاد کو تلاش کرو یہی مقصد ہونا چاہیے مباشرت تھے اس کے سوا اور مقصد نہیں ہونا چاہیے یہ اسی پر عطف ہے جس طرح مباشرت حرام تھی کھانا پینا بھی حرام تھا ایک بار اگر عشاء کے بعد سو گئے تو اب سہری کھانے کا حکم نہیں تھا اب روزہ نیت لگ گئی تو روزہ شروع اللہ نے اس کو بھی حلال کر دیا وَقُلُوا وَشْرَبُوا کہہ کر کھاؤو اور پیو رات میں کھاؤو اور پیو کب تک کھاؤو پیو حتی یتبینا یہاں تک کہ خوب ظاہر ہو جائے لکم تمہارے لئے الْخَيْطُ الْأَبِيَزْ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدْ اَبِيَزْ اور اَسْوَدْ یہ صفت ہے اَبِيَزْ کے معنی سفید اَسْوَدْ کے معنی کالا اور خیتن کے معنی دھاگا سفید دھاگا کالے دھاگے سے جب تک ممتاز نہ ہو جائے تب تک کھاتے رہو ایک صحابی کا ذکر ہے وہ تکیہ کے نیچے سفید دھاگا اور کالا دھاگا رکھ کر سو جاتے اور ان دھاگوں کو دیکھتے جب دونوں صاحب نظر آتے کہ یہ کالا آئے اور سفید ہے تب کھانا بند کرتے تب تک کھاتے رہتے یہ خبر پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو آپ نے کہا یہ مراد تاگہ نہیں آئے حقیقی تاگہ مراد نہیں ہے مجازی تاگہ مراد ہے کہا وہ کونسا ہے کہا صبح صادق اور صبح قاذب مراد ہے اس وضاحت کے بعد اگنا ٹکرہ نازل ہوا ہے من الفجر یہ جملہ جو ہے من الفجر کا یہ بعد میں نازل ہوا فرماتے ہیں ابن عباس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے بعد اللہ نے من الفجر فرمایا یعنی فجر کا دھاگہ صبح اٹھ کر دیکھو شہر والے کم جانتے ہیں سب چیزیں شہر والے تو صرف لائٹ پر رہتے ہیں چھتوں پر جا کر دیکھنا نہیں آتا گاؤں والوں کو لائٹ نہیں ملتی تو وہی دیکھتے ہیں صبح جب جاتے ہیں تو بولتے ہیں یہ تارہ ادھر آیا اب تین بجے ہیں وہ تارہ وہاں پہنچا تو چار بجے ہیں وہ تارہ یہاں پہنچا تو کھانے کا وقت ختم ہو گیا ازاں کا وقت شروع ہو گیا ان تمام چیزوں سے پتہ لگاتے ہیں ہمیں اچھی طرح یاد ہے ہماری والدہ بچپن میں کبھی گھئی دیکھے بغیر ٹھیک ٹائم پر بڑتی تھی سہری پکانے کے لئے اور تاروں کو دیکھتی تھی تاروں کی جھرمو ٹھیک اس کو بولتے ہیں کچھ بچیوہ وہ ایک اٹھا راہ تھا فرماتے ہیں وہ یہاں آئے گا تو اتنے بجیں گے ان کو دیکھ کے فیصلہ اور اللہ نے بھی کہا ہے وہ بن نجمی ہم یہاں تدون تاروں سے راستہ ملتا ہے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے تو گھن والے سے ماہر ہوتے ہیں ان تاروں کو دیکھ کر فیصلہ ہوتا ہے تو ایسے ہی صبح صادق اور صبح قادق کا فیصلہ کیا ہوتا ہے پہلے رات کی تاریخی چھڑتی ہے تھوڑا سا سفیدی آتی ہے لیکن تھوڑے دیر کے بعد وہ زائل ہو جا کر پھر سیاہی پھیل جاتی ہے اور اب دھیرے دھیرے سی سفیدی پھیل جاتی ہے تو دو بار ایسا ہوتا ہے پہلی بار جو سفیدی آتی ہے اس کا نام صبح قازب ہے جھوٹی صبح اس کے بعد ایک مستقل صبح ظاہر ہوتی ہے یعنی پوری طرح سفید ہو جاتی ہے اس کا نام صبح صادق ہے تو صبح قازب تک سہری کھانا ہے اور صبح صادق پر اذان دینا ہے اور ان دولوں کے درمیان کا وقفہ کچھ بھی نہیں ہے برائے نام ہے ہمارے پاس سہری میں اور فجر کی اذان میں بائیس منٹ کا وقفہ رکھا جاتا ہے یہ کیوں رکھا جاتا ہے معلوم عادت خراب ہونے کی وجہ سے نکاح بولیں گے اثر بعد ہے تو آئیں گے اشاوات عادت ہے گاڑی چار بجے بھیجو تو گاڑی پانچ بجے بھیجتا ہو کہا ہیدر آباد ہے چلتا یہاں یہ صرف یہ جگہ نہیں چلتا وہ ہے نماز کیونکہ امام صاحب بچارے ان پر مسلط ہو جاتے ہیں لوگ ٹھٹ ٹائم پر پڑھنا اگر دو منٹ دیر ہوگے وضو کرنے میں تو سب خواہ ہو جاتے ہیں احتجاج وہ یہ کی جگہ ہے ورنہ ہر جگہ تاخیر کبھی بھی نکاح ٹائم پر ہوتے دیکھا آپ لوگوں نے وہاں سے یہاں تک دولے کو آنے کو گھنٹا بھیجاتا گھنٹا بھر کیوں باجہ ہے چھمک ہے اس باجوں کی وجہ سے پہنچتا ہے ٹائم پر تو یہ مناسبت ہے کہ آدمی بیس منٹ بائیس منٹ برداشت نہیں کر سکتا اگر کہا جائیں کھاؤ چھ بجے تک تو کھائے گا سوا چھ تک تو اس کو منع کر دیا گیا ہے روکنا چھ بجے ہے تو ساہے پانچ تک کھاؤ احتیاطا منع کر دیا گیا ہے اگر کسی کو کنٹرول ہے بلکل اپنے ذات کے اوپر تو وہ آزاں ہونے سے ایک منٹ پہی رہتا کھا سکتا گنجائش ہے ممانع صرف ان کے لیے ہے جو کاحل ہیں جو ٹائم کی پرونتی نہیں کر سکتے ان کے واسے ممانع تک چنانچہ سہری کھا کر جماعت کھائی ہوتی تھی راوی کہتے ہیں ہم جلدی سہری کھاتے تھے جلدی علبی خواہ دیتے کہ جماعت پڑھنا فجر کی پوشا کتنا وقفہ ہوتا تھا کہا دونوں کے درمیان میں پچاس ساٹھ آیتیں پڑھنے کا وقفہ ہوتا تھا اتنے کم وقفے کے بعد ازاں ہو جاتی تھی تو بتانا یہ ہے سہر کا وقت یہاں پر سفید تاگہ مراد ہے اور کارا دھاگہ یعنی فجر کا تصبح صادق اور صبح قاضق یہ ایک مثال بھی بن سکتی ہے آپ کے لئے کس چیز کی مثال ہمارے بہت سے لوگ عربی نے جانتے لیکن اردو کا قرآن لے کے پھرتے بلتے دھو قرآن میں ایسا لکھا ہے سارے امام غلط ہیں یہ صحیح ہے حدیث لے کے پھرتے ادھر ترجمہ ادھر حدیث کبھی ترجمہ انگریزی میں کبھی اردو میں لگتا ہے کہ بڑا مجتہی دوشہ رہا ہے سب معلوم ہے اس کو یہ آیت بتاتی ہے کہ جن کی ماضی زبان عربی تھی وہ بھٹک گئے ہیں صبح صادق کو سفید تاگہ سمجھا اور صبح قاضی کو قارا تاگہ سمجھا تو نبی کو سمجھانا پڑا وضاحت کرنا پڑا کہ یہاں تاگہ سمراد صبح صادق اور قاضی ہے اسی طریقے سے قرآن اور حدیث کو ترجمہ دے کر سمجھانا مشکل ہے ترجمہ سمجھنے والوں کے بس کی بات نہیں ہے جب تک کہ اس پر اپنے ایک قیمتی وقت کو لگائیں آپ کونسی حدیث منسوخ ہے کونسی حدیث ناسخ ہے کونسی حدیث مجمل ہے کونسی اس کی مفسر ہے نہیں معلوم تو احکامات میں دخل نہیں دے سکتے بہت سے لوگ مسائل میں الگ جاتے ہیں حالانکہ ایک حدیث نہیں ہوتی ہے ایک چارٹر میں بہت سے حدیثیں ہوتی ہیں ان سب کو سامنے رکھنا پہلے کی کونسی ہے بات کی کونسی ہے اسلام کے شروع زمانے کی کونسی ہے اور بات کے زمانے کی کونسی ہے ان تمام باتوں کا لحاظ کرنا پڑتا ثمہ اتمو السیامہ الاللائل ثمہ پھر اتمو پورا کرو السیامہ روزے الاللائل رات تک رات تک روزے پورا کرو رات تو آتی نہیں دن دوبتے ہی روزے ہم کھول دیا کرتے ہیں معلم یہ ہوا کہ دن دوبتے ہی رات شروع ہو جاتی ہے دن دوبتے ہی رات شروع ہو جاتی ہے اس پر ایک بڑی لطیف بحث ہے جیسے ہم نے کہا قرآن کریم کی آیت ہے اپنے ہاتھوں کو دھو کیونیوں تک فَغْسِلُوا کو چھوڑ دیتے یا سامل کرتے آپ کیونیوں کو عضو میں شامل کرتے کیا شامل کرتے شامل کرتے تو اگر یہاں پر اسی حساب سے بات کی جائے الاللائل میں تو روزہ پورا کرو رات تک یعنی رات بھر روزہ رکھو کیونکہ یہاں ہے ہاتھ دھو کیونی تک تک کیونیوں کو بھی آپ اس میں شامل کرتے کیونی چھوڑتے نہیں پھر دونوں جگہ کہا فرق کیسے ہوگا کیسے فرق ہوگا وہاں دونوں چیزیں ایک جنس کی ہیں دھونے میں جس کو دھو رہے ہیں یہ بھی ہاتھ ہے یہ بھی ہاتھ ہے تو وہاں جو الہ آئے گا اس چیز کو شامل نہیں کیا جائے گا یہاں دن اور رات دو الگ الگ چیزیں ہیں لہذا یہاں پر اس کو چھوڑ دیا جائے گا کس کو چھوڑ دیا جائے گا جس پر الہ داخل ہوگا تو الہ لیل کے مطلب کیا ہوگا رات شروع ہونے تک روزہ پورا کرو وہ ہے دن کا غروب ہونا اس میں بھی لوگ تھوڑا سا جلدی کر رہے ہیں آج کا لوگ جلدی کر دے رہے ہیں کسنا جلدی کر دے رہے ہیں وہ غلطی ہے اصل میں حدیث میں آیا ہے میری امت خیریہ سے رہے گی جب تک افطار میں جلدی کرے جب جلدی افطار کرے گی تو خیریہ سے رہے گی اور جب مغرب جلدی پہے گی تو خیریہ سے رہے گی دیر نہیں کرنا لیکن کتنا جلدی کچھ لوگ ایسے ہیں جو پانچ منٹ پہلے افطار کر لیتے یہ جلدی مراد نہیں ہے جلدی مراد یہ ہے وقت ہونے کے بعد تاخیر نہ کرنا یہ جلدی مراد ہے وقت سے پہلے کھول لینا یہ مراد نہیں ہے لیکن آج ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو وقت سے پہلے کھول لیتے ہیں یہاں آیت میں کلیر موجود ہے الاللہل رات تک روزہ پورا کرو اور رات تک کا مطلب یہ ہے کہ دن ختم ہو جائے اور رات شروع ہو جائے تو وہ کب ہوتی ہے رات شروع اور کب ہوتا ہے دن ختم میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ تو کہیں گے کہ سورج اگر نہیں ڈوبا تو ابھی رات نہیں شروع ہوئی اور سورج ڈوب گیا تو رات شروع ہو گئی یہ تو اس آیت سے کیا ثابت ہوا سورج پورا ڈوب جائے تب شروع ہوتا ہے افطار کا وقت یہ تو مطلب ہوا اس کا پھر مکمل ڈوبنے سے پہلے اگر کوئی افطار کر لیتا ہے تو آیت کے خلاف ورزی کرتا ہے وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ایک نیا حکم ہے اس میں مگر یہ تکاف کرنے والے ہیں کون کتنے لوگ ہیں ان کے واسے مسئلہ بتایا اللہ نے رمضان کی راتوں میں ہر روزہ رکھنے والے کے لیے مباشرت بیوی سے جائز ہے لیکن اگر کوئی اعتقاف میں بیٹھا ہے تو کہا محتقیف کے واسے جائز نہیں ہے مباشرت یہ جو کوئی استفنا نکالا ہر مومن کے لیے رمضان کی راتوں میں مباشرت جائز لیکن محتقیف کے لیے جائز نہیں لیکن کون سا محتقیف اگر گھر میں اعتقاف ہے تو جائز اور مسجد میں اعتقاف ہے تو نا جائز یہ رکھا اللہ نے اعتقاف دو قسم کا ہوگا ایک اعتقاف ہے سنتِ موقع دا علل کفایہ پوری بستی والوں کی طرف سے ایک آدمی اگر بیٹھ جائے تو کافی وہ کہاں ہوگا مسجد میں ہوگا جس میں پانچ وقت کی نماز باجمات ہوتی ہے جس میں جمعہ بھی ہوتا ہے اور اگر وہاں جمعہ نہیں ہوتا پانچ وقت کی نماز نہیں ہوتی تو ایسی مسجد میں یہ اعتقاف درست نہیں ہوگا تو پھر کبھی کبھی آدمی گھر میں بھی اعتقاف میں بہر جاتا ہے وہ کون سا اعتقاف ہے وہ نفلی ہے نفلی اعتقاف ہے تو اس کے واسے مباشرت جائز ہے دخو ترجمہ لفظی ہے وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّا اور مَتْ مباشرت کرو ان سے وَأَنْتُمْ وَاوْ یہاں حالیہ ہے اس حالت میں کہ تم آکفون فی المساجد اعتقاف کرنے والے ہو مسجدوں میں یعنی مسجدوں میں اعتقاف کرتے ہو تو مباشرت جائز نہیں ہے اور اگر اعتقاف مسجد میں نہیں ہے تو پھر درست ہے تلکہ حدود اللہ تلکہ سے اشارہ ہے یہ اوپر سے نجھے تک سارے احکام کی طرف یہ ساری باتیں جو بتائی گئیں حلال یہ حرام یہ حلال یہ حرام یہ سب کیا ہیں حدود اللہ اللہ کی حدود حدود جمع ہے حد کی بادر ایک روایت مایا بادشاہ کے گھوڑوں کو چھرنے کے لیے ایک چمن بنایا آتا ہے اس کو بولتے ہیں چمنگاہ بادشاہ کا خصوصی وہ علاقہ ہے اس میں کس کے گھوڑے آئیں گے صرف بادشاہ کے کہتے ہیں کہ اس سے قریب قریب اپنے گھولوں کو مت رکھو کہیں غلطی سے اگر موہ ڈال دیا اس میں تو کولے کھانا پڑے گا بادشاہ کے کہ تم قریب میں گئے کیسے یہ بادشاہ کا خصوصی چمن ہے اپنے گھولوں کو وہاں سے دور رکھو فرمایا جیسے سارے بادشاہوں کا ایک چمن ہوتا ہے اللہ نے بھی اپنا چمن رکھا ہے وہ کیا ہیں اللہ کی حرام کی ہوئی چیزیں ان سے قریب جاؤ گے تو کولے کھاؤ گے تو یہ ہے حدود اللہ یہ اللہ کی طرف سے حد بندی ہے ان کو سمجھو اس میں جو حلال ہے وہ حلال جانو اور جو حرام ہے اسے حرام جانو فلا تقربوہا اس کے قریب مت جاؤ قریب گئے تو کیا ہوگا قریب گئے تو جیسے گھولا چمن کے قریب مہو ڈال دیا بے اختیار باز دفعہ آدمی کا ارادہ نہیں ہوتا لیکن بے اختیار منڈی چلی جاتی اس کی ایک مثال دے دوں شاہر سمجھ میں آ جائے لطیف مثال ہے مگر آپ لوگ شہر کے رہنے والے ہیں سمجھ جا رہے ہیں ایک مرتبہ جنابِ آئیشہ سے پوچھا گیا روزے کی حالت میں کوئی شخص اپنے بی بی کو بوسا لے سکتا ہے کی نہیں تو وہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنے باز بی بیوں کو بوسا لے دیتے تھے اور یہ کہہ کر وہ ہس پڑتی ہے تاکہ راوی کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ باز بی بیاں خود میں ہوں روزے کی حالت میں پھر آگے فرماتی ہیں وَاَيْيَكُمْ اور تم میں کون ہے جو اپنے نفس پر ایسی قوت رکھتا ہے یعنی کیونکہ تم میں سے ہر آدمی اپنی ذات پر ایسا کنٹرول نہیں رکھتا ہے جسا نبی کا کنٹرول تھا اس لیے تم میں بوسا اور بوسو کنار سے اجتناب کرنا چاہیے کہیں تم آگے بڑھ جائیں ارادہ نہیں لیکن اپنے قابوں میں نہیں یہاں کر غلطی ہو سکتی ہے اس لیے جو چائز جائز کام ہیں ان سے بھی دوڑھانے کا حکم ہے یہ ہے فراتقربوہ آدمی کے لیے بہت سے جنہیں حلال ہوتی ہیں لیکن اس حلال کے بعد اگلا قدم جو حرام ہے اس کے ارتکاب کا خطرہ ہو تو رک جاؤ جیسے مثال کا طور پر کہا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا زنا کے قریب مت جاؤ رکنا کیا ہے فعل زنا کو زنا مت ہونے رو لیکن کیا کہا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا زنا کے قریب ہی مت جاؤ کیوں کیونکہ زنا کے قریب جانے کا مطلب کیا ہے جس کو نہیں دیکھنا چاہیے اسے مت دیکھو کہیں دیکھ دے دیکھتے آپ کا دل چھلنی ہو جائے اور غلط کام کر بیٹھو دیکھنا منہ اجنبی عورت سے اشتحاقی باتیں کرنے منہ کیوں منہ عورت سے بات کرنا تو جائز ہے لیکن اگر اس میں اشتحاق پیدا ہو جائے تو یہ مقدمہ بن جائے گا گناہ کے ارتکاب کا اس وقت یہی روک دو وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا بات مت کرو چنانچہ سورِ حضاب کی آیت میں یہ موجود ہے اگر کوئی غیر مرد سے بات کرنے کی نوبت آ جائے تو لہجہ نرم نہ ہو لہجہ کیسا ہو سننے والے کے دل میں تمہ پیدا نہ ہونے پائے فَيَتْمَعَ اللَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضْ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا سننے والے کے دل میں لچکدار آواز آئے گی تو دل میں کیا پیدا ہوگی ایک قسم سے طلب پیدا ہوگی تمہ پیدا ہوگی آج اس مواشرے میں کتنا سبق آموز واقعہ ہے وہ کون عورتیں ہیں عزواج منطحرات ہیں بائی سنہ پارا پہلا صفحہ سور عذاب جب تم ان عورتوں سے کچھ مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو وَإِذَا سَعَلْتُمُوْهُنَّ مَتَعَمْ فَاسْعَلُهُنَّ مِمْمَرَائِ حِجَاب پردے کے پیچھے سے مانگو اور کوئی جواب دینے کے نوبت آئے تو سخت جواب دو تاکہ دل میں مرض بڑھنے نہ پائے اگر بات میں خواہشات محسوس ہوں تو بات ہی کٹ کر دو تو یہاں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوْهَا یہ اللہ کے حکامات ہیں مہاری میں ان سے قریب مت جاؤ قَغَارِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آیَاتِهِ اسی طرح اللہ واضح کرتا ہے اپنی آیتیں خوب کھول کھول کے واضح کرتا ہے کس کے لئے لِلنَّا سارے انسانوں کے لئے لَعَلَّهُمْ يَتَّقُون تاکہ لوگ متقی بن جائیں تاکہ لوگ در پیدا کریں اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رکنے کی ہمت پیدا ہو جائے لَعَلَّهُمْ يَتَّقُون خلاصِ بحث کیا ہوا اس آیت کا خلاصِ بحث یہ ہوا کہ اللہ کی نظر میں جو چیزیں حرام ہیں وہ بندی کے لئے مفید نہیں ہیں اس سے دنیا کا نقصان بھی ہوگا اللہ کا اطاب بھی نازل ہوگا آخریت کی جنت بھی ہاں سے چھوٹ سکتی ہے اور سزا کے لئے اگر تھوڑے دنوں جہنم میں بھیج دیا تو دھلائی ہو سکتی ہے یہ ساری چیزوں کا انحصار ہینے کے اوپر اور آپ یہ مت بھولو کہ کلمہ طیبہ پڑھیا تو جہنم میں نہیں جائے گا کلمہ طیبہ پڑھنے والا جہنم میں جا سکتا ہے دھلائی کے لئے ہمیشہ نہیں رہے گا یہ تو بابتیں ہیں لیکن ایک دن کے وقت سے بھی بھیج دیا تو سوچو پچاس ہزار سال کا ایک دن ہوتا ہے ایک دن کے خاطر بھیج دیا تو کیا ہوگا اور بعض لوگ بسنایا تھا آپ کو جہنم میں سے نکالے جائیں گے ان کا سارا جسم کوئلے کی طرح کالا ہو جائے گا سوائے پیشانی کے حصے کے یا وہ زبان جسے وہ کلمہ پڑھتے تھے یا سوائے اس قلب کے جس میں کلمہ طیبہ رہا ہو سب جل جائے گا کیوں جلے گا خلطو عملن سالحن و آخر سیئیہ انہوں نے گڑھ بڑھ کیا تھا اچھا یہاں بھی برا یہاں بھی اچھے کام بھی برے کام بھی ان کے لئے وہاں دھلائی کا انتظام تھا دھلائی کے بعد لائیں گے واپس جب پہنچیں گے وہ تو پورا کالا کوئلہ کی طرح جلے ہوئے ہو جائیں گے تو جنت میں جب لائے جائے گا تو جنت کے دروازے پر ایک نہر ہے اس کا نام کیا ہے نہر حیات کہیں کہ اسے دبکی دو اس میں غسل دیتے ہی ایک دم صحیح سالیم خوبرو تندرس ہو جائے گا بہترین انسان بن جائے گا لیکن پیشانی پر ایک دھبا اور داغ ہوگا جس سے جنتی پہچان لیں گے یہ ہے اصل جہنمی جو آیا ہے آج پہچان لیں گے اس سے وہ ایک دھبے سے پہچان لیں گے اس کو تو یہ میں کہہ رہا تھا ایک مرتبہ اگر جانا پڑا تو یہ حالت ہو جائے گی اس لئے فکر کیا ہونا چاہیے اگر کسی آدمی کو بولو کہ تمہیں مرنا ہے چلو تو بخار پہ راضی ہو جائے گا اور پہلے کہو صرف بخار تمہیں آئے گا تو راضی نہیں ہوگا وہ تمہارے پاس جتنا مال ہے سب دے دو تو تھوڑا دینے پر راضی ہو جائے گا وہ اور تھوڑا مانگو تو راضی نہیں ہوگا ایک جہنمی سے اللہ پوچھیں گے جس کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے پوچھیں گے اگر تجھ کو یہ عذاب سے چھوڑ دیا جائے فدیہ لے کر تو کتنا مال دے گا کہا میں سب دے دوں گا جو میرے پاس سب دے دوں گا کہا بندہِ خدا تم سے تو ہم دنیا میں راضی ہو گئے تھے تھوڑا سا مانگ کر تم نے پورا نہیں دیا اس وقت دھائی فیصد دکات نہیں دے گا وہاں کیا کہے گا سب لے لو جو کچھ ہے سب لے لو مجھے چھوڑ دو اللہ فرمائیں گے تم نے دھائی فیصد نہیں دیا تھا اب پورا کون دے رہے ہو وقت آتا ہے تو انسان کی حالت کے اعتبار سے فیصلہ کرتا ہے وہ حصاب چڑھ گئے تالی کے جھاڑ پہ کہا اب چڑھ تو گیا ہوں اتروں کیسے اگر بچ گیا تئی سلامت تو ایک اونٹ زبا کروں گا وہاں سے اترے اترے تھوڑا نیچے آئے کہا اگر بچ گیا تو ایک گائے زبا کروں گا تھوڑا اور خریب آئے تو کہا اگر بچ گیا سلامت تو ایک بگری زبا کروں گا اس کے بعد اور خریب آئے کہا ایک اندہ خیرات کروں گا اور خریب آگے تو جھرچتے کڑ گئے کہا ختم تو یہ انسان اللہ فرماتے ہیں کیا یہ انسان سمجھتا ہے کہ دریا میں تو خدا ہم پر قادر تھا اور خشکی میں خدا ہم پر قادر نہیں ہے اگر ہم چاہیں تو زمین دھسا سکتے ہیں اس کو جو پانی میں غرق کر سکتا ہے خدا وہ زمین میں دھسا سکتا ہے اور دھسا کے دکھایا ہے قارون کو دھس رہا ہے وہ اس لیے خدا کی قدرت سے مزاق نہیں کرنا دھائی فیصد زکاة نکالنا اللہ فرمائیں گے میں اس سے کم پر راضی تھا مگر تو تیار نہیں ہوا آج میں بھی تیرے پورے دینے پر میں راضی نہیں ہوں تجھے جلنا ہی پڑے گا تو یہ خلاصہ یہ ہوا اس خشم کی بے شمار حدیثیں بے شمار روایتیں بند مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے محارم سے بچے اپنے کو بڑا امت سمجھے اللہ کو بڑا سمجھے اور ان میں تمام باتوں میں سب سے اہم کیا ہے غزہ کا لینا آدمی حرام خوری سے باز آ جائے تو سمجھ دو بچ گیا ہر چیز سے بچ گیا سب سے بلا مسئلہ اس کے بعد سے ہے اس لئے اللہ نے اس کے بعد سمجھا وَلَا تَعْقُلُوْ اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اور مت کھاؤو تم آپس میں دوسرے کے مال باطل طریقے سے کیونکہ معلوم ہے بنانے والے ہیں نا دل کے جذبات سے واقف ہیں جانتے ہیں کہ آدمی باطل طریقے سے کھاتا ایک تاجر ہے وہ اپنے مال کی وہ تعریف کرے گا وہ تعریف کرے گا کچھ حقیقی کچھ غیر حقیقی کیوں تاکہ بگ جائے یہ کیا ہے جھوٹ ہے باطل طریقے سے کھا رہا ہے خبر نہیں ہو رہی ہے سچ بتا دینا مقدر میں جو ہے برابر کھائے گا لیکن صبر نہیں آتا تو اللہ فرماتے ہیں کہ باطل طریقے سے مال مت کھاؤ وَتُدْلُو بِهَا اِلَى الْحُکَّامِ اور رہنوما یہ مت کرو جھوٹے مقدمات کے ذریعے سے حکام کی طرف حکام حاکم کی جمع ہے وَتُدْلُو تُدْلُو ماں نے راستہ بتانا تین کر لیا ساز باز کر لیا میں میں کیس لاؤں گا تم لگانا مقدمہ تھوڑا وہ دیتے رہنا مجھے بھی کہا ٹھیک ہے مقبری کرو کیا ہے یہ مقبری ہے یہ تُدْلُو بِهَا اِلَى الْحُکَّامِ کتنے لوگ انکم پیس نہیں بھرتے ہیں تم ذرا پتہ لگاؤ کیونکہ ہم جب آتے ہیں تو لوگ غائب ہو جاتے رجشہ بدل دیتے رسید نہیں دکھاتے تم یہ کام کرو تلاش کرو جہاں دیکھو شکار ہے مجھے فرم کرو میں پہنچتا ہوں تم کو اتنا مل جائے گا یہ کیا ہے یہ تُدْلُو بِهَا اِلَى الْحُکَّامِ آج ہمارے ذاتی مفاد کے لیے ہم ایسا کر رہے ہیں حکام کی طرف لوگوں کو مجبور کر رہے جانے کے لیے کیوں لے جا رہے ہیں لِتَاقُلُوا فَرِيقَ مِنْ عَمْوَالِ النَّاسِ تَاکِی کھا جاؤ لِتَاقُلُوا تَاکِی کھا جائے ایک فریق مِنْ عَمْوَالِ النَّاسِ لوگوں کے مال میں سے عَمْوال مال کی جمع ہے بِالْعِسْمِ گُنَحَ کے ساتھ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اس حال میں کہ تم جانتے ہو کہ اس حرام خوری کا انجام کیا ہوگا کتنا سخت آیت ہے اس میں دو باتیں ہیں کس طرح سے آدمی باطل طریقے سے کھاتا ہے ایک مثال دی ہے بخاری شریف میں اثر کی نماز کے بعد ایک تاجر بیچتا ہے سڑک پر رہتے ہیں نا بھائی شام ہو گئی ہے نئی بکا تو صبح مال خراب ہو جائے گا کوئی آکر بولتا ہے یہ کتنے کہا تو کہاتا ہے پانچ روپیا کہا نہیں نہیں تم دو روپیا دیو دو روپیا کا دے دو کہا مجھے تو چار مل رہے تھے میں نہیں دیا اب چونکہ شام ہوگا ہی دینا چاہتا ہوں حالانکہ چار نہیں ملیا تھا اس کو لیکن ایسا بول رہا ہے ہمیں تو چار مل رہے تھے مگر میں نہیں دیا اور قسم بھی کھا دیا اس کے اوپر فرما کیا یہ یہ بالحلف القاضب ہے جھوٹی قسم کھا کے مال بیچ رہا ہے یہ مال برکت نہیں ہو سکتی یہ حرام مال ہے یہ بھی جھوٹ ہے کہ مجھے چار روپے مل رہے تھے میں نہیں دیا اور یہ بھی جھوٹ ہے کہ یہ مال ایسا اور ایسا ایک شکل تو یہ ہے ایک شکل یہ ہے کہ حاکم کے پاس لے جائیں اور حاکم کو ملا لیں ہم جو کہیں وہ تم مان لے نا فیصلہ ہمارے حق میں ہو جائے ان تمام باتوں پر ایک حدیث سناتا ہوں جو ٹھوک بجا کر سننے کے لائق ہے مقدمہ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں مقدمات کی بھرمار ہاتی تھی مگر جب کا جب فیصلہ ہوتا تھا یہاں کی طرح نہیں اتنے بڑے بڑے جج ہیں اتنے بڑے بڑے ہائی کوٹ ہیں مگر ساروں چلتا مقدمہ وہاں ساروں نہیں چلتا تھا مقدمہ صحابہ اکرام سوال کرتے اور نبی جواب دیتے فیصلہ ختم ایک موقع ایسا آیا زمین کا جھگڑا آیا کہا زمین آپ کی ہے گواہ لاؤ دریل لاؤ کہا میرے پاس توانا گواہ ہے نا دریل ہے کہا پھر جس کی زمین نہیں ہے اور وہ کہتا ہے کہ میری ہے اس سے ہم قسم لے لیں گے وہ قسم کھا لے گا تو اس کی ہو جائے گی قائدہ یہ ہے کہ جو گواہ پیش کرے وہ دریل بلائے گواہ بلائے اگر دریل نہیں گواہ نہیں تو دوسرے آدمی سے قسم لے کر اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا تو صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس گواہ نہیں ہے کوئی شہادت نہیں ہے لیکن اگر اس کی قسم پر فیصلہ ہو جائے اس کے حق میں تو وہ خدا کہتا ہوں وہ تو لے جائے گا میرے زمین کیونکہ وہ تو جھوٹ کھانے کا عادی ہے شاید وہ منافق رہا ہوگا یا یہودی رہا ہوگا آپ نے سنایا فیصلہ کہا دیکھو میرے پاس مقدمہ آتا ہے بہت سے لوگ ہیں جن کی زبان بہت تیز چلتی ہے ان کی چرب زبانی ان کی لرسانیت اور ان کا بولنے کا طریقہ ان کا لب و لہجہ مجھے متاثر کر دیتا اور میں ان کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں کہ یہ زمین تمہاری ہے اور وہ اس کی ملکیت میں چری جاتی اگر حقیقت میں وہ زمین اس کی نہیں ہے تو میرے فیصلہ کرنے کے باوجود اس کے حق میں وہ حلال نہیں ہوگی بلکہ وہ اس کے حق میں جہنم کا حصہ بنے گی اب سوچو مقدمات میں لوگ دگریاں پر خوش ہو جاتے میرے حق میں فیصلہ ہو گیا یہ فیصلہ اس فیصلے سے وہ حلال نہیں ہو سکتی جب نبی کے فیصلے سے وہ حلال تمہارے حق میں نہیں ہو سکتی ہے تو ان کے ان کے فیصلے سے وہ حلال کیسے ہو سکتی ہے چنانچہ نبی کے فیصلے کے بعد بھی وہ زمین اگر وہ حقیقت میں اس کی نہیں ہے تو اس کا مارک نہیں بن سکتی اس پر ایک پیاری بحث مقدمے کی آئی ہے وہ انشاءاللہ سورہ نصرہ پانچمہ پارہ میں آئے گی کہ نبی کے حکم کو نہ ماننے والے کی جناب عمر نے گردن مار دی تھی کہ جو نبی کا فیصلہ نہیں مانتا وہ گردن درد نکلائے تھے اتنا نبی کا فیصلہ اہم ہے اس کے باوجود نبی کا ارشاد یہ ہے کہ اگر میں کسی کے حق میں فیصلہ کر دوں کہ تمہاری زمین ہے یہ اور حقیقت میں اس کی نہ ہو تو میں نے اس کو جہنم کا ایک چکڑا دیا ہے جس نے ایک والش زمین کسی کے لے لیا سات طبق زمین اس کے گلے کا ہار بنا کر پہنائے جائے گی سات طبق زمین کہاں کچھ لوگ میرے پاس کہیں گے مہاشر میں یا محمد یا محمد یا محمد اور میں تُن سے پہرے کہا چکا ہوں کہ میرے پاس قیامت میں اس حال میں نہ آنا کہ کسی کو اونٹ کچل رہا ہوگا کیونکہ اونٹ غصب کیا تھا کسی کو گھولا کچل رہا ہوگا گھولا غصب کیا تھا کسی کو بغری کچل نہیں ہوگی بغری غصب کیا تھا اور کسی کے سر پر کپڑوں کا گھتھر ہوگا کپڑا غصب کیا تھا اپنے حق کو حق والوں تک پہنچا دو جو کسی کا حق ماریں گے میں ان کے کام میں قیامت میں نہیں آؤں گا اے فاطمہ اپنے ذات کی تیاری کرو اے آئیشہ اپنے ذات کی تیاری کرو یہ کیوں فرمائے جا رہا ہے تاکہ امت کے لوگ سن لیں اتنے قریبی ہونے کے باوجود بھی محاسبہ ہوگا حساب سے بچنے والا کوئی نہیں جہاں کہا گیا ہے حساب یسیر آسان فیصلہ یا جہاں کہا گیا ہے روایتوں میں بغیر حساب داخل ہوں گے وہاں مراد ہے صرف پیشی ہوگی جرہ نہیں کی جائے گی اس آیت نے واضح کر دیا کہ کوئی کسی کا مال باہم باطل طریقے سے نہ کھائے وہ حلال نہیں حکام کے پاس مقدمات دے کر مت جاؤ تاکہ کسی کا مال ناجائز کھا جاؤ گناہ کے ساتھ جبکہ تم انجام سے واقف ہو یہاں پر رکو مکمل ہو گیا